ہر ایک مومن کے دل کی ہے زدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ابھی کل مجھے کسی نے یہ پرسوں ویڈیو بھیجا نیوزیلنڈ سے ایک اور عورت ہے جس کے گھر کے چار مرد شہید ہو گئے ہیں شوہر ایک شاید بھائی اور دو بیٹے سب پتم ہو گئے پورا گر صاف ہو گئے اسی مسجد میں اور جواب میں عورت کیا کہہ رہی ہے ایک چینل پر اس سے پوچھا جا رہا ہے جو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اسی دن رات میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے عامال جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں وہ سب انگلیزی بولنے والے لوگ ہیں ہمارے گھر میں رات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں بڑی کوتہ ہی کی ہمیں اب زندگی کو بدل دینا چاہیے تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر اور بیٹوں نے اور میں نے بھی ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ کر آہد کیا کہ ٹھیک ہے چمارو اس فرائیڈے کل جمعہ کے دن ہم اپنی زندگی کو بالکل بدل دالیں گے میں ہجاب کروں گی اور سب لوگ بالکل اللہ کے حکموں پر چلیں گے اس عورت نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی اس لیے ان چاروں کو اپنے پاس بلائی واہ بھئی واہ یہ اے بہن تجھے لاکھوں سلام بڑا خیر امت میں موجود ہے لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہر حلقہ ہر مسلک ہر جماعت ہر ادارہ بس ٹھیکے دار بنا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں اس سے امت ٹوٹی ہوئی ہے ورنہ امت کے تمام فرقوں اور مسلکوں میں امت کی تمام جماعتوں اور اداروں میں ہیر جواہرات پڑے ہوئے ابھی پڑسوں میں لکھنوں میں تھا بہت مشہور اور ممتاز شیع عالم مولانا ڈاکٹر سید قلب سادق صاحب آپ اچھی طرح واقف ہیں مولانا ممتاز ترین علماء اور شخصیتوں میں ہیں صرف شیعوں کے نہیں عالم اسلام کے بڑے قابل قدر ہیں اور مجھے تو ان سے شدید محبت ہے اور زمانے سے محبت ہے میں نے ان کو جو جو اخلاق دیکھے ان کا جو رویہ دیکھا بہت کم لوگوں میں دیکھا وہ بھی بلکل عجیب اتفاق ہے میں بھی گیارہ مہینے سے شدید بیمار وہ بھی گیارہ مہینے سے سخت بیمار میں ایک مرتبہ خالی ان کے عیادت کے لیے دلی کے ایک اسپتال میں گیا تھا جہاں ان کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد میں خود بستر پر پڑ گیا اور وہ بھی بلکل بستر پر بلکل نہیں جا سکے حال معلوم کرتا رہا ان کے سابزادے مجھے برابر ویڈسپ کے ذریعے اپنے والد کے سحس سے متعلق کرتے رہتے ہیں پرسوں نرسوں میں اس قابل ہوا تو میں وہاں گیا آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ مولانا قلب صادق صاحب کے خوشی کا کیا حالت اور ان کے گھر کے بچے بیٹے کہنے لگے مولانا کیا غضب ہو گیا آج تو ایسا معاملہ ہوا کہ ابا گارہ مہینے سے نہیں بیٹھے ہیں آپ کی خبر سن کر آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جب بیعہ تو اتنی خوشی کا انہار کیا کہ میں بتا نہیں سکتا ہے مولانا کہ آپ کے آنے سے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے میری بیماری دور ہو گئی محبتیں ہونی چاہیے آپ اس میں یہ امت ایت بنے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ